اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے رمضان سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کاغذی سموسے جیسے آپ ریسٹورنٹ سے لے کر کھاتے ہیں نا چھوٹی سموسیاں آپ کو ملتی ہیں آلو کی وہی ہم آج گھر پہ بنا رہے ہیں رمضان میں بنائیے گا آپ بازار سے لے گی کوئی ضرورت نہیں پانچ روپے کی ایک سموسی ملتی ہے اور پچاس روپے میں ہم یہاں پہ پتہ نہیں کتنی سموسیاں بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کی آپ کو پٹی چاہیے ہوگی سموسا پٹی یہ میں نے لے لی تھی یہاں پہ 130 روپے کیلو ملتی ہے یہ میں تھرٹی کی امانگوائی تھی میں نے اتنی سی ٹھیک ہے آلو جائیں گے اس میں چار عدد میں نے آلو لے لیا تھا جس کو میں نے وائل کرنے کے بعد کرش کر لیا یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ بریک بریک ہو گیا ہے یہ پانچ روپے کا ایک چھوٹا پھول جائے گا اس کو میں نے بریک بریک چھوٹ کر لیا ہے پتینا جائے گا اس میں ون ٹی بل سپون یہ بہت اچھا فلیور لے کر آتا ہے ہری مرچیں جائیں گی ایک قدرت یہ بکل اوپشنل ہے آپ ڈالیں ٹھیک ہے نہیں ڈالیں تو کوئی مسا نہیں ہے سپائسیز اس میں جائیں گے نمک جائے گا ہاف ٹی سپون لال کٹی مرچ جائے گی ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون یہ میں نے ون ٹی بل سپون میدہ لے لیا تھا اس کی ہم لائی تیار کریں گے ٹھیک ہے چلے ہی اب ہم ایک باوڈ لے لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں ایک باوڈ لے لے یہ سارے آلویش میں ایڈ کر دیں بند گو بھی ایڈ کر دیں یہ چیزیں ایڈ کر دیں سپائسیز اس کے کم زیادہ کر لی جائے گا سموسا پٹی میں بھی نمک شامل ہوتا ہے تو نمک کا خاص دھیان رکھا کریں نمک تیز مت استعمال کیا کریں یہ پھدینہ بزار میں آپ نے دیکھا ہوا فیلنگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا آلو بھی نہیں آرہی ہوتا ہے آپ ہی کین کریں بسم اللہ الرحمنی اچھی طریقے سے آپ نکس کر لیں بس پاپری ہی پاپری ہوتی ہے بس اس اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی یہ ہمیں مکس کر لیے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو گیا اب میں کام کرتی ہوں اب میں مہدے کی لئی تیار کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو سائٹ کر لیتے ہیں اب لئی تیار کر لیتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نکس کر لیں ایک جمچ لے کے پانی سے بھی بند ہو جاتے ہوتے ہیں ویسے تو سموسے وغیرہ لیکن یہ ہے کہ یہ میں اس لئے بیسٹ اچھی طریقے سے تیار کر لیتی ہوں بہت اچھے طریقے سے سموسے کور ہو جاتے ہیں پھر کھلتے بھی نہیں ہیں پھر اوئل بھی نہیں اندر جاتا اور اگر کوئی سموسے پٹی وغیرہ ڈیمیج ہو جائے نا تو اس کو اس طریقے سے یہ لئی لگا کے بھی بند کر لیتے ہیں اس لئے یہ میں تیار کر لیتی ہوں بس ٹھیک ہو گیا یہ تیار ہوگی اب ہم سموسے پٹی کھول لیتے ہیں یہ شیٹس وغیرہ میں نے نکال لیے ہیں اب اس طریقے سے میں ان کو سب کو کھول کے لیدہ لیدہ کر لوں گی ہوا سے آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو بچانا ہے پنکھے کی نیچے پیٹ کے نہیں بنانی ورنہ یہ ساری ڈرائے ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو نکال دے جائیں یہ دیکھیں رام سے نکلا دیں چلے میں آپ کو ایک سموسہ تیار کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے پہلے اسکونے کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آنا ہے یہ دیکھیں سمجھ آ رہی ہے پھر یہاں سے اٹھانا یہ دیکھیں ادھر سے اٹھا کے یہوں لے آئیے گا ٹھیک ہے پھر اس کو یہاں سے اسکونے سے اٹھائیں اور اس طرح سے لے یہ دیکھیں یہ تکون سی بن گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو یوں کریں اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہولنے زر آ رہا اب یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ کر دیں گے یہ فیلنگ کر دوں گی میں اس پہ یہ اپنے فیلنگ کر دی اب اس طرف ہم یہ جو اوپن ایریا یہاں پہ ہم لائی لگائیں گے یہ دیکھیں پھر یہاں سے اکونے پکریں گے اس کے اور اکونے اٹھا کے اس کے اوپر لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب ہمارا تیار ہو گیا اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بھی بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ بھی دیکھیں آپ اکونہ اٹھانا ہے آپ نے اس کے اوپر لے کے آنا ہے یہ دیکھیں پھر اس کونے سے اٹھا کے اس کو یہاں پہ لے آئیے گا پھر اس کونے سے اٹھانا اور اس کو یوں لے آئیے دیکھیں یہ تکون بن گئی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہول ہے اس کے یہاں پہ فیلنگ کر دیں گے یہ فیلنگ ہو گئی اب اسی طریقے سے اس کو لوگ کر دیں یہاں سے لئے لگائیں اوپن ایریا کی طرف یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر یہ دونوں کونے اٹھائیں اور اس طریقے سے لے آئیں یہ دیکھیں جو یہ سموسہ تیار ہے اسی طریقے سے میں یہ سارے بنا لوں گی یہ دیکھیں ایک اور آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جو اس کے اوپر آ گیا فیلنگ کر لیے بس بہت ہی بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ تو سموسے چھوٹی سموسی آئیں اور یہ بندی بھی بڑی مزے کی اور کھائی بھی زیادہ جاتی ہے کیونکہ جو اس کا جو سموسہ پٹی ہوتی ہے نا بہت سوفٹ ہوتی ہے اس لئے تو اس کو کاغذی سموسے کہا جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں اسی طریقے سے سارے بنا لوں تو پھر آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سموسے میں نے سارے بنا لی ہیں اب بس ان کو میں فرائی کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس کے ایم پہ میڈیم ٹو لو میں اس کو گرم کر لیا تو ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو فرائی کر لیں ملسک اللہ کوئل میرا گرم ہے لیکن آنچ اس ٹائن پہ میں نے ہلکی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے ہلکی آنچ کے اوپر میں ان کو فرائی کر لوں گی ساری سموسیوں کا سائیڈی اس کی چینز کروں گی یہ دیکھیں سموسیاں میں نے فرائی کر لیا ہے تیر منٹ ایک سائیڈ دیتی تیر منٹ ایک سائیڈ دیتی اب یہ دیکھیں میں نکال لوں گی دیکھیں ہلکی سی گولڈن کھونے کے بعد ان کو نکال لیں گے ہم بس یہ نکال کے سرب کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ تیار ہاں ہماری کاغذی سموسی وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل اور اس جس کو میں نے املی اور خربانی کی چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے یہ ولی ریسیپی میں اپنے چینل پہ پہلے بھی ڈال چکی ہوں خربانی اور املی کی چٹنی کے نام سے آپ سرچ کیجئے گا آپ کو مل جائے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر مل دیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی